یہ کینن کا سکینر ہے ایمیج پارمولا ڈی آر سی ٹو ترٹی ہم اس کی گائیڈنس کی ویڈیو بنا رہے ہیں سب سے پہلے یہ پورشن اس کا آپ نے لازم ان اس کو اس طرح کر کے اور یہ جتنی بھی ٹریز ہیں اس کو پروپر طریقے سے آپ نے کولنا ہوگا یہ ٹریز کول لیں تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس ادھر ادھر خراب نہ ہو اس کے علاوہ یہاں پہ سیم یہی چیز ہے آپ یہ ٹریز یہاں سے یوں کر کے کول سکتے ہیں تاکہ آپ کے ڈاکومنٹ وغیرہ ادھر ادھر سے خراب نہ ہو یہ ایڈی ایف پورشن کہلاتا ہے یہ والا پورشن فلیڈ بٹ کہلاتا ہے کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے گزر نہیں سکتے تو ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے جس طرح چوٹی تصویریں ہو گئی یا کوئی بہت ہی پرانا کاغذ ہوگا تو وہ یہاں پہ ہم رکھیں گے اس کے علاوہ اس میں جب آپ نے کاغذ رکھنے ہوں گے تو جو سب سے پہلا پیج ہوگا وہ سب سے آخر میں آگے مثال کے طور پر یہ پیج نمبر ون ہے تو ہم اس کو بلکل یوں کر کے الٹا رکھیں گے یوں تو پہلا نمبر پیج سب سے آخر میں آئے گا اس کے علاوہ اگر ان دی پیوچر اس سکینر کے اندر کوئی کاغذ وغیرہ پس جائے تو آپ نے یہاں سے اس کو کینچنا نہیں ہے یہاں پہ ایک بٹن ہے پرانے کاغذ سائیڈ پہ کر لیں یہ ایک بٹن اس پہ لگا ہوا ہے آپ اس کو آرام سے کول کے یہاں سے جو کاغذ پسا ہوا ہوگا اس کو یہاں سے اٹھا لیں اور پھر اس کو آرام سے دیکھیں یہ انڈکیشن دے رہا ہے کہ جناب یہ سٹل ابھی کام نہیں کرے گا اور جیسے ہم اس کو اوکے رننگ حالت میں لے آئیں گے تو یہ سٹل ہو جائے گا بٹن لینکنگ بند ہو جائے گی اور یہ واپس اب یہاں سے کانٹینیوی کام شروع ہوگا لیکن یہ چیز لازم اندزین میں رکھیں کہ کاغذ اس طرح نہیں کینچنا یہاں سے نہیں کینچنا بلکہ اس کو آرام سے کول کے کاغذ نکال کے اس کے بعد اس کو آرام سے بند کر دیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس کے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں وہیں سے کاغذ دوبارہ رکھ لیں اور سکیننگ کا بٹن دبا دیں سابٹوئر پہ جو کہ ابھی ہم کرنے چاہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ سابٹوئر آپ کی سسٹم انسٹال ہو چکا ہوگا کچر آن ٹچ و آرجن فور جو ہے اب ہم اس سابٹر کو یوز کیسے کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سکیننگ کی سٹنگ کرنی ہوگی ایک سکیننگ کی سٹنگ اس کی ڈیپولٹ میں ہو چکی ہے اگر ہم اس کی سٹنگ کرنا چاہے تو کیسے کریں گے یہاں پہ ہم کلک کر دیں گے اس پہ ایڈٹ پہ تو ہم بلیک ان وائٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف قسم کی سکیننگ ہم کر سکتے ہیں کلر بھی کر سکتے ہیں گریئے سکیل میں بلیک این وائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب سائز خود بخود ڈیٹیکٹ کر لو ڈی پی آئی ہمارا تین سو ہونا چاہیے تین سو ڈی پی آئی پہ سکپ بلین پیج کا مطلب ہے کہ خالی پیج خود بخود یہ اڑا دے گا اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ ٹھیڑا ہو کے جائے گا اس کو خود بخود ہی پیڈر میں ٹھیک کر دے گا یہ ہونے کے بعد یہ سیٹنگ ہے بیسک سیٹنگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری کور سیٹنگ ہے کہ جب یہ سکیننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ کہاں پہ جا کے سٹور ہوگی ٹھیک اچھا اس کے بعد جب ہم سکیننگ کر لیں تو یہ جو ہم سکیننگ کریں گے وہ پی ڈی ایف فائل کہاں پہ جا کے سٹور ہوگا تو یہاں پہ ہم کلک کر دیں گے اور براوز کا بٹن دبا دیں گے تو ہم نے جہاں پہ بھی اس کو سٹور کرنا ہوگا مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ڈی کے اندر سکیننڈ پولڈر کے نام سے ایک پولڈر بنا دو اور وہاں پہ جا کے سکیننڈ ڈاک کے نام سے تو یہ جتنی بھی ڈاکومنٹ ہوگی وہ ڈی کے اندر اسی پولڈر کے اندر سٹور ہو رہے ہیں تو کم از کم ایک بار یہ سیٹنگ لازم ان کر لیں کہ اس کو پاتھ دے دیں کہ یہ کہاں پہ جا کے سٹور ہوگی یہ ہونے کے بعد آپ کلوز کر دیں اور بیش ہے کہ اس کو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ اس کو رینیم کر دیں رینیم سے مطلب اس کو نام دے دیں کہ یہ بلیک این وائٹ پی ڈی ایف ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جب بھی بلیک این وائٹ پی ڈی ایف کرنا ہوگا ہم اس پہ کلک کر دیں گے اور سسٹم سٹارٹ کر دیں گے اس کے علاوہ میں اگر کوئی دوسری پروفائل بنانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں اگلی پروفائل کلر کی بنانا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جناب یہ کلر میں ہو وہی سیٹنگ ہو اس کی ڈی پی ایف تین سو ہو سکپ بلینگ پیج ہو اور سیم یہاں پہ یہ کہاں پہ جا کے سٹور ہو تو میں نے کہا جناب براوز کر کے کہ ڈی کے اندر جو ہم نے کولڈر بنایا ہے وہاں پہ جاتی گی سٹور ہو تو پاتھ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں تو یہ جو کلر میں سکیننگ ہوگی وہ بھی یہاں پہ جائے گی اور میں یہاں پہ اس کو بھی ریننگ کر دیتا ہوں تو اس کو نام دے دیتا ہوں کلر کلر پی ڈی ایف تو پی ڈی اف پورمیٹ میں جتنی بھی کلر پی ڈی اف ہوگی وہ یہاں پہ جا کے سٹور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو بلیک این وائٹ کے لیے میں یہ بلٹن دباؤں گا اچھا سہین اسی طرح ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کا پلیٹ بیٹ کے اوپر ہم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے چاہتے ہیں کہ بس میں اس کے لیے الیک سے ایک پروفائل بنا دوں ایک بٹن بنا دوں کہ جب بھی میں اس پہ کلک کروں تو سسٹم آٹومیٹی پلیٹ بیٹ سے ہی سکیننگ سٹارٹ کرے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ شارٹ کٹ نیو کریٹ کر دوں گا تو اس کو جناب دے دیں گے کہ جناب یہ بلیک این وائٹ پہ ہو یا کلر پہ ہو جس مرضی آپ کرنا چاہتے ہو اوریجنل ہو ٹھیک ہے سائز اس کے لاؤ سائز خود بخود سلیکٹ کرے گا تین سو ڈی پی آئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ جناب یہ خود بخود جا کے پلیٹ بیٹ پہ ہی سکیننگ کرے تو دیکھیں یہاں پہ میں اس بٹن کو ٹک کر دوں گا ٹک کرنے کے بعد یہاں پہ سیٹنگ آ جائے میں جیسے اس بٹن پہ ٹک کر دوں گا تو یہاں سے میں پلیٹ بیٹ سلیکٹ کر دوں گا بس یہ ایک بار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں بتا دوں گا کہ جناب آپ نے بلک اینڈ وائٹ پہ کرنا ہوگا اور تین سو ڈی پی آئی پہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد میں اوکے کا بٹن دبا دوں گا اور یہ سیم اسی طرح اس کو بھی بتا دوں گا کہ پلیٹ بیٹ سے بھی جو آف سکیننگ ہوگی وہ کہاں پہ جا کے سٹور ہوگی تو میں نے کہا جناب وہ بھی جا کے دی کے اندر ہی سٹور ہو دی کے اندر میں نے ایک پولڈر بنائی سکینن ڈاک کے نام سے وہاں پہ جا کے سٹور ہو اور میں اس کو بند کر دوں گا تو اب جب بھی میں اس بٹن پہ اس کو میں پہلے رینیم کر دیتا ہوں اس کا نام دے دیتا ہوں لیٹ بیٹ اور اس کا اوڑا دیتا ہوں لیٹ بیٹ اور یہاں سے میں اس کو بے شک کیوڈی ہے لیکن وائٹ کی سکیننگ کی چی میں نے لیکن وائٹ کی نام دے دیتا ہوں تو نام آپ نے مرضی کا کچھ بھی دے سکتے تو اب جب بھی آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ پلیٹ بیٹ سے سکینن کریں گا اس بٹن پہ آپ کلک کریں گے یہ کلر پی ڈی اپ بنائے گا اس بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ بلیکن وائٹ پی ڈی اپ بنائے گا میں اس بٹن پہ میں نے کلک کر دیا ہے تو دیکھیں خود بخود سکیننگ سٹارٹ ہو گئی اور آپ کے سامنے یہ سکیننگ سٹارٹ ہو گئی دیکھیں خود بخود اس کی سکیننگ سٹارٹ ہو گئی جو بھی جس بھی پروفائل پہ آپ کلک کریں گے سسٹم وہی چیز اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوگا اچھا جب آپ ایک بار سکیننگ کر دیں اور آپ کو لگا کہ جناب اب میں نے مزید پیجز سکین کرنے تو آپ ٹرے میں مزید پیجز رکھ دیں اور سکین مور کا بٹن دبا دیں تو سسٹم دوبارہ مزید پیجز اس کے اندر ایٹ کرنا شروع کر دیں مزید پیجز اس کے اندر سکین ہونا شروع ہو گئے ہیں جب آپ کی سکیننگ کمپلیٹ ہو جائے تو بس آپ نے کیا کر دینا ہے پینش کا بٹن دبا دیں سہم اسی طرح یہاں پہ سائیڈ پہ دیکھیں آپ نے جتنی بھی سکیننگ کی ہے وہ کمپلیٹ یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ والا پیج ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ یہاں سے کلک کر کے یہ پیج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ میں اس پیج کو جناب وہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں پریویس پیج کے ساتھ تو آپ اس کو پکڑ کے یوں اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو لگا کہ کوئی پیج بیچ میں سے رہ گیا ہے تو آپ کیا کریں مثال کے طور پر میں ازیوم کر رہا ہوں کہ پیج نمبر دس مجھ سے سکپ ہو گیا تھا تو میں اس پیج کو الگ سے سکین کر دوں گا وہ سب سے اند پہ آ جائے گا اور اند کے بعد میں نے جس مرضی جس لوکیشن پہ اس کو سیٹ کرنا ہوگا تو میں اس کو اس لوکیشن کے اوپر سیٹ کر سکتا ہوں تو یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ ہم کہاں پہ جا کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ اس کو سٹور کرنا چاہیں کر لیں اس کے بعد فنش کا بٹن دبا دیں تو یہ آپ کی دیکن وائٹ میں سکیننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم اسی طرح ہم نے جب کلر میں سکیننگ کرنی ہو تو بس میں سمپل یہ والا بٹن دبا دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اب جو سکیننگ ہوگی وہ خود بہت کلر میں ہو رہی ہوگی تو بس ایک بار کی سیٹنگ میں کر دوں گا اور اس کے بعد جتنا بھی کام ہو رہا ہوگا سارا کچھ کلر میں ہو رہا ہوگا تو آپ کے سامنے ہی اب کلر میں سارا کچھ آ رہا ہے تو میں فنش کر دوں گا یہ اٹومیٹکلی وہاں اس پولڈر میں جا کے سٹور ہو رہا ہوگا سیم اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جناب جو میری اگلی سکیننگ ہے وہ میری پیڈی ہے وہ پلیٹ بیٹ کے تروں ہو تو میں پلیٹ بیٹ کے اندر کاغذ رکھ دوں گا اور یہ بٹن دبا دوں گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ پلیٹ بیٹ کے تروں اس نے دیکھیں آپ کو آوازی بھی اندازہ ہو رہا گا اس نے پلیٹ بیٹ کے تروں جتنے بھی ڈاکومنٹ تھے وہ سکین کرنا شروع کر دے گا اور میں پینش کا بٹن دبا دوں گا تو یہ ایک بار کی سیٹنگ ڈیٹیل سے ہم نے بتا دیئے اور یہ آپ اس طرح بس ایک بار سیٹنگ کر دے پھر آپ نے بلیک ان وائٹ پہ کلک کرنا ہو تو بلیک ان وائٹ پہ کلر پہ کرنا ہو تو اس بٹن پہ لیڈ بیٹ پہ کرنا ہو تو اس بٹن پہ تو آپ کلک کریں تو آپ کے لیے آسان ہی اچھا جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آپ مزید سکیننگ نہیں کرنی تو یہ ٹریل لازم اور واپس آپ لوگوں نے بند کر دینا ہے اس کو اس طرح یہ ٹھیک ہے سہم اسی طرح یہ والی ٹریلیز بھی اندر کر کے اس کو بند کریں اور اس کے وئے سہم اسی طرح آپ یہاں سے اس کو پاور آف بھی کر دیں یہ یہاں سے بند کر کے پھر یہ پاور کا بٹن دبا دیں یہ پاور آف ہو جائے گا تو آپ اس کو اسی طرح رکھیں کام ختم ہونے کے بعد اس کو لازم اور اسی طرح پولٹ کر کے رکھا کریں تاکہ اگر دھکا وغیرہ لگنے سے اس کی ٹریلیز وغیرہ محفوظ رہیں یہ ٹوٹیں